نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی بے بسم اللہ اسم الادا ایوی گینہ بھارا ہو نال شفاعت سرورِ عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جہندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہاں تھی حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو دوستان زیوکار ناظرین محترم آج کا جماعت اہل سنت پاکستان اور جماعت السالحین پاکستان کے زیر احتمام منقضہ یہ عظیم الشان روحانی اجتماع جس کی ابتداء تلاوت کلام حکیم سے کی جاتی ہے میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا کاری غلام نبی صاحب خوصو صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لاف قریش لئی لافهم رہلت الشتاء والسیف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي يتعمهم من جوء وآمنهم من خوف صدق اللہ مولانا الذین وبلغنا رسوله النبی الكریم ونہن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والزاکرین ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اب ناتِ رسولِ مقبول کے لئے میں دعوت دیتا ہوں فیصلہ بات دیرہ اللہ ہو والا دیرہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم سناخوان حضرتِ علامہ مفتی زاہد حسین معصومی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ناتِ رسولِ مقبول سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں نحمدہو و نسلی علیہ رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ سمیع العلیم ان الشیطان رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم یا رسول اللہ انظرہ لنا یا حبیب اللہ اسماکا لنا اننی فی بہرِ غم من مغرقون خزیدی ساہل لنا اشکا لنا بے دم یہی تو پانچہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی لِ خمسد اتفی بِہا حر الواباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ الصلاة والسلام علیکی یا سیدھیا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابی کے یا نور اللہ حضراتِ محترم میں سادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں روحانی اجتماع سنی کانفرنس شہزادہ حضور سلطان العارفین حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی علی آپ کے نورِ نظر پیرِ طریقت آفتابِ قادریت حضرتِ صحبزادہ پیر محمد خالِ سلطانِ صحب سروری قادری دامت برکات ملک السیار سجادہ نشین دربار سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی علی کہ اس ہر زمین سحبت پر میں عظیم روحانی اجتماع اور سنی کانفرنس انعقاد پذیر ہے ہر چند کے حضرتِ پیرِ طریقت حضرتِ سعبزادہ پیر سید محمد بلال حاشمی صاحب آپ کے شریفلاتِ کچھ مصروفیات اور والدِ محترم کی طبیعت کی لالت کے باوجود آپ کے برادرِ اسگر حضرتِ سعبزادہ والا شان حضرتِ سعبزادہ پیر سید محمد عمیر حاشمی صاحب دربار اللہ علیہ لیرہ گلستان کلونی فیصل آباد عبد شریفلائے اور میں بلخصوص حضرتِ قبلہ پیرِ طریقت جنابِ محترم علامہ عمر حیاء صاحب کو بھی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن کی محبتیں اس سنی کانفرنس کے دن رات کوششتے ہیں آئیے بارگاہی ختمِ مرتبت میں دروس شریف پڑھتے ہیں سیدھا بردہ شریف کا ایک شریف پڑھئے گا پڑھئے مولا لیوہ سلم دائم آبادان آلہ بے بے کا خیر خلقِ کل ماشاءاللہ سنی کانفرنس ہے اور ایئر وائی کیوڈو بی پر لائیو چل چکا ہے ارے سنی ہوئے اور الحمدللہ صدا دروت کیانے چاہئے یہ دونوں ہاتھ کو بلانت کریں یہ اجتماع پوری دنیا میں دخائیں جا رہا ہے ایئر وائی کیوڈو بی پر ماشاءاللہ ہمارے ٹیم پہنچ چکی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کو سلام دیتا فرمائے جس کو سیدھا بردہ شریف سنی کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے شیر پڑھئے گا پڑھئے مولا یا سلم لیوہ سلم دائم آبادان آلہ حبی بی کا خیر لگل کے کھل لے ہی میں کتے باب الموم آیا کتے باب الموم آیا ایک سنا اے تُو لگنے پھر دو جاویت ہم آیا آئیے بڑی مشہور زمانہ نات ہے بڑی محبت کے ساتھ پڑھئے گا میرا گدا میرا منگتا میرا گلام آئے جو جو مدینہ جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلاند کرے روحانی جتماع کے صدقے سے اللہ حاضر کہیے گا خدا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلام آئے خدا کرے خدا کرے ابھی تیبہ الحمدللہ الحمدللہ اس عظیم الشان روحانی اجتماع کے روحِ روان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جگرگوشہِ سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو پیرِ طریقت حضرت الحاج قائدِ اہلِ سنت پیر محمد خالد بسے تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بسے تمہارے روزے کو جنابِ زہا را کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جنابِ سیدہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جو جو علی کا ناوکر ہے دونہ ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا یہ کیمروین ہٹ جائیں کیونکہ کیو ٹیو ٹیو پر لائف چاہ رہا ہے دونہ ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا گلنا میں سیدہ ہوں میں تو علی کا ناوکر ہوں ہوں گولا میں زہا راہوں میں تو علی کا ناوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ناجب کا ماں چڑھ چکا ہے یہ دو اشار اور ایک سرکار سلطانِ باہو کی بارگاہ میں پڑھ کے اجازہ چاہوں گا بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ بابا جبلاند کہیے گا نارہ تکبیر ایسے نہیں حضور تشریف فرما ہے دونہ ہاتھ کو لہرہ کر یہ سنی جتما ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ پتا چلے کہ سنی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں الحمدللہ نبی کی جان نبی کی آن پر ہماری جانیں قربان ہیں دونہ ہاتھ کو بلند کر کے نارہ تکبیر نارہ ریسانہ نارہ ریسانہ نارہ حیدری نارہ سلطانیہ جس کو اچھا لگتا ہے رجب کا ماں چڑھ چکا ہے علی والے سندھ والے دونہ ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا کہ سونا لگتا علی والا چنگا لگتا علی والا سونا لگتا علی والا چنگا لگتا علی والا کسے بھی مدار چھے ہو سن لے سن لے سن لے نیوں ڈردہ علی والا چنگا لگتا علی والا کہ میں ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس جے ویرن میرے میں ہاں کرمہ چل کے موڈی آتے حسین بولے نانا نانا ہنج سجدہ علی والا چنگا لگتا علی والا سائنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں علی والا ہاتھ کھڑا کر کے کہیے گا من کنتو مانا علی علی کابے کا گوہر علی علی سہرہ کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی حسن کا مانا علی علی حیپیر ہمارا علی علی دمست کلندر علی علی شہباز کلندر علی علی شہباز کلندر علی 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 نبیس بات دا اے پانی ملے آ تے ہر رگے ہر جائی ہوں تے اندر بوٹی اے مشک مچایا تے جان بھلتے آئی ہوں دونے ہاتھ کھنا کر کے ایک شراخ رہی کہ جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو تے جسیں بوٹی لائی تمام دوستوں سے گزارش ہے کیمرامین حضرات اور باقی فوٹوگرافر سے کہ برائے مہربانی آپ سامنے سکرین کو چھوڑ کے سائیڈ سے آپ اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ کریں اور تصاویر لیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اے آر وائے کیو ٹی وی کے توسط سے آپ کا یہ روحانی اجتماع لائیو دکھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا سے عاشقان رسول آج صوبت پر زمین پر بیٹھے ہوئے تمام غلمان رسول کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں اور ہماری خوش نصیبی کے ہمارے قائد قائد اہل سنت جگرگوشہ سلطان العرفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر خالد سلطان سروری القادری مدزلہ العالی اسٹیج پر جلوہ افروز اپنی کرسی سدارت پر تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ شہزادگان سلطان العرفین جن میں پیر طریقت حضرت حضرت صاحبزادہ پیر سکندر سلطان القادری مدزلہ العالی حضرت حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر عابد سلطان القادری مدزلہ العالی حضرت صاحبزادہ سلمان سلطان القادری حضرت صاحبزادہ پیر تیمور سلطان القادری حضرت صاحبزادہ اسامہ سلطان القادری اور حضرت صاحبزادہ محمد مرید سلطان القادری حضرت صاحبزادہ سلطان نور محمد القادری حضرت صاحبزادہ دعوت سلطان القادری اور تمام دور و قریب سے آئے ہوئے علماء کرام مشایخ ازام اسٹیج کی رونک بنے ہیں ہم آپ کو جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے اور جماعت السالحین پاکستان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اب قبلہ قائد اہل سنت کے حکم کے تحت وقفہ نماز زہر ہوگا اور نماز زہر باجماعت ادا کی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ باقائدہ کلام مجید اور ناتخانی سے محفل کا آغاز کیا جائے گا ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف سناخوان ازرات اور علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں ہم ان کے ناتخانی اور سناخوانی سے محضوظ ہوں گے آپ تمام آباب یہی جہاں پر تشریف فرما ہیں یہاں پہ صفے باندھ لیں اور انشاءاللہ یہاں پہ ابھی نماز زہر ادا کی جائے گی اور نماز زہر کے بعد فوری بعد انشاءاللہ ازیز روحانی اجتماع کی محفل کا اگلے سیشن کا آغاز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے یہ عشق و محبت سن لبریز پروگرام کی مبارک بات یہ سنی کانفرنس روحانی اجتماع آپ کی محبتوں کی نظر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک اصول ہے کہ یہ اس دھرتی کے آشکوں کی نشانی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر محفل میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز میں بھی قائم رہتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا کئی سالوں سے روٹین چلی آ رہی ہے اور جتنی نمازوں کے وقفے ہوں گے نماز بروقت پڑھی جائے گی روحانی اجتماع کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ روح کی اصلاح کرنا اور روحوں کو اللہ کی طرف رغبت دلوانا تو پانچ گانہ نماز بھی چلتی رہے گی اور آپ کو پتا ہے کہ لنگر کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور لنگر بھی متواتر چلتا رہے گا کوئی بندہ اس پاملے میں پریشان نہ ہو اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ابھی تک کافلوں کی صورت میں عوام آ رہی ہے ہمارے ساتھ بھی تقریباً پانچ چھ سو گاریوں کا کافلہ تھا اور ابھی تک وہ آستہ آستہ انٹر ہو رہے ہیں اور لنگر کھاتے ہوئے نماز میں بھی شامل ہو جائیں گے اور اس محفل میں بھی شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اب تمام اہباب صفحیں پاندھ لیں اور نماز کی تیاری کریں میں مولانا عیاس حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں اور پوری جماعت کو نماز پڑھوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلِ کوا سابق یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ علی فلا چمیدی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دپانی ملیس ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولانتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جین اے بوٹی لائی ہو بلا تاخیر ملک کے مشہور و معروف سنہ خوان عبد المجید سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کون و مکان میں حدیہ اقیدت پیش کریں ان کی آمد سے پہلے نعروں کی گونج میں استقبال نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری نعر غوثیہ نعر سلطانیہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین سب دوستوں کو کروڑوں مبارکو ہوں کہ مرشد کریم کا دیدار بھی ہو رہا ہے سرکار کی میفل بھی سج رہی ہے جو جو اس میفل میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی جھولی بھر کے جائے گا میرے حضور کے جتنے غلام بیٹے ہیں ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ جس کو اللہ نے نبی کے صدقے میں دو آت دیں اسٹیج سے لے کر نیچے تک دونوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سبھان اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ مشہور زمانہ کلام جس کا حکم ہوا ہے مرشد گرامی کی طرف سے اس کے کچھ اچار بھیج کر رہا ہوں تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی تر سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھردو جھولی بھردو جھولی میری یا محمد بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جھولی سلاللہ بھردو جھولی میرے آقا بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جھولی سلاللہ بھردو جھولی میری یا محمد بھردو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو دھر پہ آیا ہو بن کر سوالیں بھردو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخار ہو یا نبی بھردو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کیا ابن مرتضی نے کیا کام خوب ہے کربان یہ حسین کا انجام خوب ہے کیا ابن مرتضی نے کیا کام خوب ہے قربان حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرہ کے چین نے دین نبی کی شان بڑھائی حسین نے بکشیں گے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم ہستی ہے شبیر کی وہ ذات میدان کربلا میں شہ خوشکی سال میں سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بکش دی پلدگی کو آب روٹی نے حق کی بچا لے ہاں آب روٹی نے حق کی بچا لے وہ محمد کا پیارا نواسہ وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا دی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا دی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی سر دے کے راہے حق میں شہادت خرید لی سر دے کے راہے حق میں شہادت خرید لی آنا کے دو نواسوں نے امت خرید لی وہ محمد کا پیارا نواسہ وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا دی سلیمانیہ کے میں گھر بی بی خاتون دے گیا بی بی نماز کو پڑ دی پائی ہائی جے ہک پا سے میں نظر کی تھی چکی آ پائی چل دی پائی ہائی جے بے پا سے میں دید والا ماں ڈوری پینگے دی حل دی پائی ہائی حسین ستا وچ پینگے دے تے لولی عرش تو مل دی پائی آئے بھی تلم لکھ دم بدم کربل دا سارا لکھ پنج لکھ دی تا دا دوی لکھ تنہا بی بی دالا لکھ بیا سارا کمبا قیدی لکھ آبد دے ہتھ مہار لکھ سالیم دے ہتھ وچ لکھ خنجر تے سجدے دے وچ لج پال لکھ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں ڈھر 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 ڈ یا علی، ایسا ہی بلند آواز سے بول دیں، نعرہ حیدری دونوں ہاتھوں کو اٹھا کہ اسٹیج لے کے نیچے تک میں یہ کہہ رہا ہوں، سٹیج پہ جو بیٹھیں ان علی والے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں میں دیکھوں ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ گئے نعرہ حیدری ایسی نہیں سف았습니다 ایسا ہاتھ نہیں آیا عوام بہت زیادہ ہے نعرہ حیدری اور بلند آواز سے ہوئیں أسٹیج سے ایسا ہاتھ نہیں آئے نعرہ حیدری اسٹیسی آواز نہیں آئی دونوں ہاتھ بھی نظر نہیں آئے کم ہاتھ نظر آئے ہیں مجھے نارے حیدری پڑھدہ کسیدہ حق دے والی دا پڑھدہ کسیدہ حق دے والی دا تُو سرل سناؤں تُو سرل سناؤں نارا علی دا پڑھدہ کسیدہ حق دے والی دا پڑھدہ کسیدہ ابھی دونوں ہاتھوں کو لہر آنکھیں کہیں گے علی مولا 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 ذبع کے ساتھ دل بولا علی مولا 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 علی کی آل سٹیج پر موجود ہے کیونکہ ساڑھے سنیاں دا بندائے حق بہتا یومی علی وی منامنا چاہی دائے علی علی دا ہووے ورد جتھے اُتھے چل کے جامنا پیدا ہے مولا علی دے بے ریاں तاؤنا سر اپنا آپ بچائی ہیں ہٹھے دائے mun remarkable جتھے نظر آوے تین الhee ڈارہ علی دہ لامICIA سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے یہ تھے ملک کے مشہور و معروف سنخوان حاجی عبد المجید سلطانی صاحب جو کہ نات رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے اسی دوران ہماری اس آج کے روحانی اجتماع کی زینت بنے ملک کے نامور علماء کرام مشایخ ازام سجادگان حضرات جن میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر سید سردار علی شاہ صاحب جیلانی مدزلہ العالی درگاہ علیہ دیسے ہو شریف اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید آصف علی شاہ صاحب جیلانی مدزلہ العالی درگاہ علیہ رانی پور شریف پیر طریقت حضرت پیر سید تارک علی شاہ صاحب جیلانی درگاہ علیہ گمبٹ شریف اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ حضرت علامہ مولانا محمد سروت اجاز قادری صاحب ہماری آج کی محفل کی رونک بنے ہم انہیں دل کی اطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سادات کرام مشایخ ازام موجود ہیں میں ان سب کو جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے اور جماعت السالحین پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی دوران ہمارے عزیز صاحب زادہ ولید سلطان اور صاحب زادہ حمزہ سلطان آپ بھی شریک ہوئے آپ کو بھی دل کی اطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میر دوران خان خوصو صاحب اپنے کافلے کے ساتھ پہنچے آپ کو دل کی اطا گہرائیوں سے خوش آمدید اور ساہی وال سے ہمارے جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی چیف آرگنائزر حاجی احسان الحق فریدی صاحب اور حاجی محمد شفیق صاحب کی قیادت میں ایک بڑا کافلہ تشریف لایا ہم دل کی اطا گہرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اب بلا تاخیر میں مختصر پانچ منٹ کے اظہار خیال کے لیے جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی چیف آرگنائزر حضرت علامہ حاجی احسان الحق فریدی صاحب کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرے سے جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر ایسے نئی آشقوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کر اپنے نبی کے نام کے نعرے کا جواب دیجئے نعرے رسالت دونوں ہاتھوں کو کھڑے کر سینے کا زور لگا کے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ آج کا یہ لاکھوں برا تھانٹے ماردہ سمندر ہماری جماعت پاکستان کے عظیم قائد قائد محترم حضر اپیر خال سلسطان سروری الکادری ناظم اعلی جماعت اعلی سنت پاکستان جو کہ آج کے پورے پرورام کے دولہ ہیں میں انہیں کرونوں مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم روحانی سنی اجتماع یہ آپ کی مرون منت ہے جس میں پورے پاکستان سے مشایخ عظام عوام اعلی سنت حضور سے محبت کرنے والے موجود ہیں میں حضرات گرامی میں جماعت اعلی سنت کی اس عظیم روحانی اجتماع اور جماعت سالحین پاکستان کے اس عظیم پروگرام میں تمام آنے والے مشایخ علماء اور عوام اعلی سنت کو خوش آمد کہتے ہوئے ایک بات ارج کروں گا کہ میں جیسے ہی یہاں کھڑا ہوں یہ میرے ربی و محسن فرید الاسر حضور بابا جی پیر منظور عمد شاہ صاحب بانی و مطمئم جامعہ فریدیہ کا فیض ہے کہ میں آج آپ کے سامرے کھڑا ہوں الحمدللہ جماعت اعلی سنت پاکستان سنی یا اہل سنت کا لفظ آج کی اجار نہیں بلکہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فقط قرآن سے اسلام کو سمجھنا چاہا قرآن ہی کو اپنی شناخت رہا تو امام حسن رضی اللہ نے فرمایا ناہنو اللہ سنت و جماعت کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حساب کے طریقہ پر ہیں اہل سنت جماعت کا نام اس قول مبارک سے محفوظ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے خلفائے راج دین کی سنت کو دین میں ملنے کا راستہ قرار دیا اور فرمایا کہ تن عظم پکڑو اپنے ورس وعد عظم یعنی بڑی جماعت کو تنمی کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفہ راج دین کے مقدس دامر سے ببستہ ہو کر ان کے اتقادات امار اور اقوار سے تمسق حاضر کرنے والے اور ان سے صحب شدہ امور کو سنت ماننے والے مسلمان اہل سنت جماعت مغراج کے دور میں اسلام کے نام پر مخلق گروہوں اور فرقوں کے اتقادات کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ جو عظمت تحید کی بات کرتے ہیں ان کے لحظے میں عظمت رسالت کا انکار ہوتا ہے جو عظمت اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کے رنگ میں نواز صحابہ کا انکار ہوتا ہے جو عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں ان کے انداز میں تقیر اہل بیت کا انکار ہوتا ہے لہذا ان کی گروہ اور فرقہ وانہ گرمہ کن سوچوں کے مقابلے میں ایک اجتماعی اسلامی قیدہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کا درست دیتا ہے کہ اس کے حمل افراد گروہ یا فرقہ نہیں بلکہ جماعت کلاتے ہیں انہی کا نظریہ مسئل کے محبت کلاتا ہے برر صغیر اسلام میں اسلام پھیلان انہوں کے فرس میں آپ اگر نظر ڈالیں تو آپ کو خاجہ مہین دن چیش حمیری نظر آئیں گے آپ کو بابا فرید الدین مسعود گنجے جرگر آئیں گے آپ داتا حجوری نظر آئیں گے آپ کا حضورت سلطان بہو نظر آئیں گے اور یہ یقین جانیے یہی وہ اسماعی گرامی ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہر کسی سو لکھنے والے علماء مجود ہیں مگر غالب اکثریت اہل حصر نے جماعت کیا آج روح زمین کی انسانی عبادی پر نگا دورائی جائے تو تین بنیادی مسائل نے ہر جگہ انسان کو لاچار بنا رکھ ہے پہلا اخوت انسانی دوسرا جابرانہ حکومت کی استطاع تیسرا مسئلہ حروریت فکر کرتا کیونکہ انہوں نے صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی خاطر شہادت قبول کی اس وقت تک پاکستان میں امن و استقام ممکن جب کا تویید کا سوگ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے سنہ حاصل کر جائے جب تک اکثریت اسلام کی خانیت اور کفر اور علیہ کے خاتم کے لئے تیار نہیں ہوتی تو دوسروں قروں سے یہ کام ممکن نہیں اس لئے جماعت حالی سنن پاکستان میں شام علکار استقام پاکستان اور نظام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کام کریں جماعت حالی حدف دنیا بارک مسلمان ضروری ہے مشاق عظام سے عدم سے میری گزارش ہے کہ خان کئی وابستیوں نے جو ذوق و شوق تک موات کان کرکن دیا لیکن جماعت حصار سے انقلاب کردار کے تغاذ چیزنے تکمیل ہیں یہ عظیم کام اردس مندرسہ خان کان کے بغیر ممگن نہیں دہاتوں قسم و شہر عملی رات پہ مذہبی جود کے لیے اشارہ کیسی تھا آپ شیخ طریقت ہیں یا رب رشیت آپ خان کار کی رونگ ہے یا ممبر محاف کی زین آپ شائر ہیں یا دی وار ڈاکٹر ہیں یا وکیل آپ سند کار ہیں یا منظور مزدور آپ تاجر ہیں یا چھوٹے دکان دا آپ زین دار ہیں یا کسان آپ استاد ہیں یا طالب ہیں آپ کو جماعت حسن پاکستان دعوت دیتے ہے کہ جماعت حسن پاکستان میں شامل ہو جائیے لاکھ اولیاء اکرام صوفی عظام نے جس رات بتل کر اپنی زندگی گزاری اس راستے پر چاہ نکلئے گلی گلی محلے ملے جماعت کے دفاتر قائم کر جماعت کی آواز کو پچائیے الحمدللہ صحیوار سے حاجی محمد شفیق صاحب ناج محلے صاحب 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 اور اپنا سارے دوستوں کے کافلہ بہت بڑا کافلہ صحیوار سے حضر ہوا ہے میں قبلہ پیر طریقت ہماری جماعت اللہ سنن کی شان پیر خال سلطان صاحب کو کروڑوں مبارک پیش کرتا ہوں یہ کانفرنس انشاءاللہ پوری دنیا میں جماعت اللہ سنن کا عام پہچانے میں کام جاب سن سنن بسم گو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ میں سازیم الشان سالانہ روحانی اجتماع بنام سنی کانفرنس کے انعقاد پر صحبت پور بلوچستان میں یہ جو آشقان رسالت معاب کا حجوم یہاں پر نظر آ رہا ہے انتہائی خراج پیش کرتا ہوں اپنے ادارے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے بھی جناب قائد اہل سنت شہزادہ سلطان العارفین امیر جماعت السالحین مرکزی نازم اعلا جماعت اہل سنت پاکستان الحاج پیر محمد خالد سلطان القادری سروری صاحب کو کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ موقع پوری دنیا کو مرحمت کیا ہے کہ آج پوری دنیا دیکھ لیں کہ حضور کے غلام کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں عدب سے زانوے تلمز کیے بیٹھے ہیں اور حضور کے در سے یہ خیرات سمیٹ رہے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر نے ایک عارفانہ غزل کا مطلع لکھا ہے جو آج مجھے صاحب زادہ حضرت پیر خالد سلطان صاحب کی اس حدا پر پورا صادق اترتا ہوا نظر آتا ہے کہ دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں آقا تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں نعرہ تکبیر دیکھیں وقت بہت محدود ہے اور ذکر لا محدود ہے اس محدود دورانیے میں ہمیں اس محفل کو لے کے آگے بھی بڑھنا ہے حضرت والا شان کا خطاب زیشان بھی ہونا ہے میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت کے نائب پیڑ زادہ صاحب زادہ پیڑ سکندر سلطان القادری صاحب نامت برکاتم القصیہ تشریف فرما ہے اور صاحب زادہ حضرت سلطان محمد حیات القادری سروری جو میرے ساتھ الحمدللہ معاون و مددگار بھی ہیں شہر کراچی سے سفر کرتے ہوئے اس سوچ و بیچار میں تھا کہ نہ جانے بلوچستان میں کس سطح کا اجتماع ہوگا جب یہاں آیا تو دیکھا کہ پاکستان کا فقید المثال اجتماعہ کہ سلطان باہو کے شہزادے سے محبت کرنے والے کراچی سے خیبر تک بستے ہیں اور یقیناً پورے عالم اسلام میں حضرت والا کے چاہنے والے بستے ہوں گے جس نیاز مندی محبت اخلاص اور مہمان نوازی کا مظاہرہ حضرت کے رفقہ نے کیا ہے میں خراج پیش کرتا ہوں اور اپنے چینل کے مالک جناب حاجی عبد الرعوث صاحب الحاج محمد عامر فیازی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو دنیا بر میں نشر کرنے میں الحمدللہ اپنا ایک زبردست کردار ادا کیا بس میں چونکہ اہلِ بیت کا ذکر جاری تھا وہی اشار پڑھتے ہوئے جو خطیبِ پاکستان علامہ شفیع اکاروی رحمت اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے وہ اشار پڑھتے ہوئے سنہ خان کو دعوتِ کلام دے رہا ہوں کہ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے اور یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجِ شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں آپ کے زوردار نعروں کی گونج میں سنہ خانِ رسول کو بلا رہا ہوں ہاتھ بھی بلند آوازیں بھی بلند وہ نعرے جو مسلمانوں کی قوت بنتے ہیں آج سنائی دیں اور گونج پڑ جائیں تاریخ ساز نعرہ ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری عالمی شورتی آفتہ سنہ خانِ رسول اے آر وائی ڈیجیٹل شانِ رمضان کے ایک چمکتے دمکتے ستارے قاری محمد محسن قادری تشریف لائیں اور بہ حضور سربرِ کونین نظران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اجازت ہے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مختلف سا وقت ہے آئیے درودِ پاک پڑھتے ہیں مل کر کوئی لب خاموش نہ رہے پورے مجمع میں سے آواز آئے درودِ پاک کی اور پتا چلے کہ حضور کے عاشق جب تڑپ کر حضور پر درودِ پاک پڑھتے ہیں تو کیا سما بنتا ہے جو جو درودِ پاک پڑھ لائے اسی دہا ہاتھ بلند کر کے پڑھے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں یہ ایک شعر پڑھ لہا ہوں میں اس میں آپ کی جو سبحان اللہ کی صدا ہوگی نا میں اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کونسا کلام پڑھنا ہے مجھے صرف ایک کلام پڑھنا ہے تو آپ کے سبحان اللہ کی صدا بتائے گی جس تک شعر پہنچ جائے بھولے نواز سے کہے سبحان اللہ میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں سبحان اللہ رسول اللہ رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسولہ نہیں ہونے نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسولہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جس اس کو یاد ہے یہ کلام میرے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فیغریست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فیغریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتا کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتا کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میں چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یہ بات ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے غرب کی کرتے ہیں وہ پردہ پہنشی میرے غرب کی کرتے ہیں وہ پردہ پہنشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا یہ لائن میں بار بار پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے مجھے آپ کی آواز سننی ہے اسٹیج سے بھی انشاءاللہ آواز آئے گی اور آپ کی بھی آواز آئے گی ہم سب نے مل کر کہنا ہے ان کا منگتا ہوں عい�변 ہم 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 ہم